جیسے کہ برنارد لویس کا ایک موقف ہے سیمل پال ہٹنگٹنٹ کا ہے کلیش آف سیولائزیشن اور یہ نائن الیون سے پہلے کے واقعات تھے یہ سارے وہ کہہ رہے تھے کہ اب امپیریلزم کی لڑائی جو انسی ہے وہ مسلمانوں سے ہوگی تو ایسی کیا حکمت ملی ہو سکتی ہے دیکھئے میں تو اپنے طور پر سمجھتا ہوں اور بڑے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام ابھی تک یعنی مسلم نہیں مگر مسلمان ابھی تک زوال کی کیفیت میں ہیں جیسے علامہ کی وہ ہے نظم ابلیس کی مجلسے شورا جس میں وہ ابلیس ہدایت کرتا ہے اپنے مشیروں کو کہ تم مسلمان کو ہمارا کومنزم ہمارا دشمن نہیں ہے ہمارا اصل دشمن اسلام ہے مسلمان ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ ہو اللہ ہوئی کراتے رہو مست رہیں یہ ان کو مست رکھو یعنی صبح گاہی میں یعنی مطلب یہ کہ رونے دھونے میں خدا کی طرف ہی ان کو رکھو تاکہ یہ جہانے بے ثبات جو ہے اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہ رہے تاکہ مسلمان قیامت تک علام رہے تو یہ ہی جو ویسٹ ہے میں سمجھتا ہوں آج کا شیطان اقبال کے نزدیک ویسٹ ہے مغرب کا ایمپیرلیسٹک ایٹیچیوڈ جو ہے جو ایمپیرلیسٹک ایٹیچوڈ جو ہے امریکہ ہے اس وقت اس کا یعنی ایران میں تو ان کو کہا ہے کہ یہ تو انکارنیٹ آف ڈیول تو وہ ان کا مقصد وہی ہے کہ مسلمان کو قیامت تک علام رکھا جائے اب کیوں یہودی سٹیٹ پر وہ مسر ہیں اسی وجہ سے کہ اسلام پر ایک نگاہ رکھی جائے اس خطے میں ایک ہاں مشرق وستہ میں جہاں جہاں اسلام ہے اس پر ایک نگاہ رکھی جائے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی نے کسی سے وقتی اٹھے گا اور ہمیں تباہ کر دے گا اور یہ ان کا اپنا فہم ہے کہ یورپین کلچھر اور ان کو فیر ہے اٹھ سکتا ہے یہ جہاں اور یہ تین باتیں جس کی وجہ سے یہ اسلام دشونی یہ ٹیررزم کا جو سارا سٹرکچر بنا ہے ویسٹ میں اس کی تین وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں اور وہ تین وجوہات پہلی تو اس میں یہ ہے کہ ایران کا وجود میں آنا اس شغل میں انقلابی سیونٹی نائن کا رہا ہے ایرانی انقلاب ایران یہ پہلی وجہ ہے ان کو خدشہ جو ہوا ہے اسلام سے دوسری وجہ جو ہے وہ الجیریہ میں اسلام پسندوں کی جیت ہے جی نورت ایفریکہ میں نائنٹیز میں جو جی ہاں اور تیسری چیز جو بہت عام ہے وہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ مسلمانیں کٹھے ہو جائیں گے اگر تو یہ یورپ کے لیے یورپین کلچر کے لیے یا مسیحیت کے لیے ایک مشکل بن جائیں گے کٹھے بنیادوں کسی بنیادوں پر ہوں کسی بنیاد پر بھی سیاسی سماجی کسابی معاشی اب یورپین یونین نے شرائط رکھی ہوئی ہے اکٹھا ہونے کے لیے کہ جمہوریت ہو حقوق بشر کا احساس وہ ملک کرے اور تیسری چیز اکنامک ہیومن رائٹس حقوق کے بشر جہاں ریول آف لاو اچھا وہ جن میں ہوں وہ بن جاتی ہیں یورپین یونین کی ممبر اچھا جس وقت اسلام کا نام آتا ہے ترکی اس کو ممبر نہیں لیتے ہیں یا بوسنیا اس کو کہتے ہیں یہ ایک کرشن کلاب اچھا کرشن کلاب میں آپ ممبر نہیں بن سکتے وہاں پہ مذہب آ جاتا ہے ان کا میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کو کہتے ہیں سیکلر سٹیٹس کوئی سیکلر سٹیٹ نہیں ہے اچھا کون سی سیکلر سٹیٹ تو پھر کلیش آف سیولیزیشن ہے بلکل کلیش آف سیولیزیشن تو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگلی جنگ صرف کلیش آف سیولیزیشن کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ممکن ہے پانیوں پر ہو پانی پر بھی ہو سکتی ہے آپ کا جو تصور ہے کہ مسلمانوں کی یہ جو تین ایوینٹ ہوئے ہیں الجیریہ میں اور یہ اپنا اید آنے انقلاب یہ ایک ان کو فیر ہے ویسٹ کو تو اس کا مطلب مسلمان اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں کہ اس طرح اٹھنا چاہیے فلسوی تو تخیل ہی دیتا ہے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اقبال کا تصور ہے یونیفیکیشن آف دی مسلم ورلڈ وہ ابھی تک تو اس کا کوئی نام و نشانی نہیں تو مسلم اتحاد جو ہے مسلم ممالک کا اتحاد جو ہے وہ تو اسی صورت میں وجود میں لائے جا سکتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل آرڈرز پولیٹیکل سسٹم ایک ہو ان کے مقاصد ایک ہو ان میں غربت اور افلاس کو دھو کرنے کی کوشش ہو یہ اتنے مالدار ہیں عرب ممالک اور انہوں نے اپنے ملکوں میں افلاس کے لیے افلاس زیادہ لوگوں کے لیے کیا کیا ہے اور اسی طرح ہم بھی ہیں ہم نے اپنے طرف سے پاکستان تو اس لیے وجود میں آئے تھا کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے خوشحالی آئے ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہندو بنیائیں کی قید سے ہم نکلیں لیکن اس کے باوجود یہاں پر اگر کوئی پروسپر کیا ہے تو اپر کلاس کی ہے فیوڈل کلاس پروسپر کی ہے غربت کی عالم تو اسی طرح ہے تو پھر اب آپ کا کیا انیلیسز ہے کہ پاکستان کے اندر کی تبدیلی جو اقبال کی فکر اور قائد عظم محمد علی جناہ کا جو ایک وی ان تھا وہ کیسے ممکن ہیں کیسے تحریکیں چلی ہیں سکسٹی سکس کی مورٹ کو کیسا کہ یہ جو ویجنری لوگ ہوتے ہیں نا یہ تو کہہ لیجئے دمدار ستاروں کی طرح سنچریوں میں آتے ہیں لیکن پیرنٹلی جب تک کوئی ویجن والی لیڈرشپ ہم پروڈیوس نہیں کریں گے تو پھر یہی صورت رہے یہ مایوسی کی اور ایک طرح سے لیکن آپ تو اپٹمیسٹک بھی ہیں میں تو ارز کرتا ہوں کہ کوئی شخص بھی کم از کم جو قوم جنہ یا اقبال جیسی شخصیات پروڈیوس کر سکتی ہے میری نگاہ میں وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتی ہم نئے صبح شام پیدا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں صرف یہ ہے کہ ہماری سوچ پدلنے کی ضرورت ہے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کی جو ان مفکروں نے ہمیں اس کی طرف اسحارے کر رکھے ہیں ہم اس طرف جاتے نہیں ہمارا تعلیمی نصاب ہی ایک نہیں ہے ملکلی فہنچ چار پانچ نصاب الیٹ کا ہے میڈر کلاس کا پر میڈر کلاس کا ورکنگ کلاس کا میں ارز کر رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کتنی دنیایں ہیں جو مکتبوں سے یا مدرسوں سے فائر وقت تحصیل ہوتے ہیں ان کی بات ہی نہیں ہو سکتی جو انہیسی سے فائر وقت تحصیل ہے مسلمان طبقاتی نظام تعلیم ہے ان کا آپس میں سوچی علاق ہے اور جو انگلیش میڈیم پڑھتے ہیں وہ بابو کلاس پیدا کرتے ہیں اور پھر ایک رولنگ کلاس پیدا کرتے ہیں صبحی اس بیت بھی ہے یہاں بھی یہ سرار ہے کہ پنجابی ہونی چاہیے سندھی ہونی چاہیے تو اس طرح ملک نہیں چلتے لیکن یہ برانے قدیم کلچر تو ہے میں وہی کہہ رہا ہوں مگر ان کو قدیم کو جدید بنائیں جدید کے ساتھ منسلک کریں اور اگر آپ کی سوچ جدید نہیں ہوگی اور میرے جدید کے معنی وہ انقلابی تصور جدید کا نہیں دیکھیں دو تصور آتے ہیں جدید کے ایک تو انقلابی تصور ہے جدید کا اور ایک جدید کا اقبالی تصور ہے اقبالی تصور تو یہ ہے کہ قدیم کو اس طرح اس کی تعبیر اس طرح کرو کہ وہ وقت کے نئے تقاضوں کے ساتھ مطابق ہوتی ہے وہ ارتقائی ہے وہ ارتقائی انقلابی تصور یہ ملیہ میٹ کر دو ماضی کو قدیم کو ختم کر دو دگرگوں کر دو اچھا تو ارتقائی تصور پاکستان میں پنپ سکتا ہے جو تبدیلی کا ہے بلکہ موڈرنائزیشن کا اچھا موڈرنائزیشن اور یورپنائزیشن میں کیا فرق ہے بلکہ واضح فرق ہے تخیر کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتا ہم اسی طرح وقت کی قید میں پھسے ہوئے ہیں علامہ نے اپنے فکر میں وقت کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہے وقت زمانہ ہے ہاں وقت کو زمانہ کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انتظار نہیں کسی کا کرتا بہتکت صحیح اب یہ وقت کی اتنی اہمیت جو اقبال نے بازے کرنی کوشش کی ہے یعنی اتراز اس پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ برگسوں سے متاثر تھے یا یہ اس سے متاثر تھے اپنا آئنسلائن سے وہ آئنسلائن ہے برگسہ کے فلسفہ ان کا اپنا ہوگا اقبال نے تو اپنی قوم کے لیے یہ تصور پیش کیا ہوا ہے کہ وقت کی وقت کو پہچانو وقت کی ضرورت کا احساس کرو میں ابھی چین میں تھا جو ہماری گائٹ تھی خاتون ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں جب بچی ایک چینی لڑکی شادی کرتی ہے تو اس کی نگاہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ خاند میں کیا دیکھنا چاہتی ہے وہ کہنے گے جی وقتن فرقتن یہ دیزائر بدلتی رہی ہے ماہوں کے زمانے میں تو یہ تھی کہ اس کے پاس گھڑی ہو بائسکل ہو اور ایک کمرہ ہو پھر بعد میں یہ ہوئی کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہو اور پھر اس کے ساتھ گھڑی ہو اور پھر دو کمرے ہو اور ساتھ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہو اور میں نے کہا اب کیا ہے اب وہ کہہ لے کہ جی رالیکس گھڑی اچھا قوالیٹی آف لائف بڑھ گیا رالیکس گھڑی موٹر کار چار کمروں پر مشتمل اپارٹمنٹ کپڑے دونے کی مشین کلرڈ ٹی وی اور سیل ٹیلی فون اچھا میں نے اسے کہا میں نے کہا اس میں گھڑی ہر محقے پر موجود ہے یہ کیوں اچھا دیکھئے کمال چیز ہے انٹریسٹنگ کہ گھڑی رالیکس ہو جائے خواہ لیکن گھڑی شروع سے ہے بائسیکل کے ساتھ بھی گھڑی تھی موٹر سیکل کے ساتھ بھی گھڑی تھی وقت وقت کی حامیت تو جو جو معاشرے وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ترقی وہی اب وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پچیس سال جو آگے آئیں گے ہم نے جس طرح کے لاؤز بنائے ہوئے ہیں وہاں تو اس طرح ایک بچہ پیدا کر سکتے ہو تو جو لاؤز ہم نے بنائے ہیں اس پر اور زیادہ پروسپرس ہوں گے ہم چائنیز اچھا وہ تو صاف برملا وہ کہتے ہیں کہ آگے کلچر جو ہے وہ اپنا یہ امریکی کیوں نہیں کہتے برملا اس بات کا کہ ان کا کلیش چائنیز کے ساتھ ہے کہتے ہیں ہنٹنگٹن نے یہی تکا ہے کہ دو جو کلچرز ہیں ان کی ویسٹن کلچرز سے مطابقت نہیں ایک اسلام اور ایک کانشویشیس موسیقی